بسم اللہ الرحمن الرحیم لازٹو لیکچر میں آپ نے دو ٹاپک کو اچھے طریقے سے ریوائز کر لیا دیٹیز بوائل سٹا اینڈ چارل سٹا تو آج آپ نے آپ نے ایوپریشن والا ٹاپک جو ہے وہ ساتھ میں کیا کرنا ہے ریوائز کرنا ہے اور ساتھ میں ہم اکسیسائز میں سے ہم نے آج نمیریکل سٹارٹ کرنے ہیں اور آپ کے سمارٹ سلیبز کے مطابق کون کون سے نمیریکل شامل ہیں نمیریکل نمبر ٹو نمیریکل نمبر ٹری فور فائن یعنی ٹو سے لے کر فائن تک اس کے علاوہ نمیریکل نمیریکل نمبر سیون اور سیون سے لے کر نائن تک یعنی سیون ایٹ اور نائن یہ آپ کے نمیریکل آپ کے سمارٹ سلیبز کے اندر انکلیود ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو کرنا ہے تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں نمیریکل نمبر ٹو آپ نے نمیریکل نمبر ٹو اور بھی آپ نے دیکھنا ہے اور ساتھ میں یہ تاپک ایوپریشن بھی کیا کرنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اب نومیریکر نمبر دو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کون سے فارمولے اپلائی ہوں گے آپ نے ایبسلیوٹ ٹیمپریچر سکیل کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کیا اور ایبسلیوٹ ٹیمپریچر سکیل میں آپ نے دو فارمولے پڑے تھے وہ یہاں پر اپلائی ہوں گے ایک ہمارے پاس ہے جب آپ نے کیلون فائنڈ کرنا ہو ٹیمپریچر کو کس میں فائنڈ کرنا ہو کیلون میں تو کیلون میں فائنڈ کرنا ہو اور آپ کو ٹیمپریچر کس میں دیا گیا ہو ڈگری سیلسز میں تو آپ کے پاس فارمولا ہوتا ہے کیلون is equal to ڈگری سیلسز پلس 273 تو آپ یہ فارمولا اپلائی کریں گے جب آپ نے کیلون میں ٹیمپریچر کو کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے چلیں اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر کیلون میں دیا گیا ہے آپ نے ڈگری سیلسیس میں فائنٹ کرنا ہے تو پھر فارمولہ یوں ہوگا ڈگری سیلسیس is equal to kel1-2703 تو یہ دو فارمولے یہاں پر کیا ہوں گے apply ہوں گے تو آج ہم exercise میں سے numerical number 2 کرنے لگے ہیں آپ numerical number 2 یہاں دیکھیں تو یہاں پر اس کی چار پارٹ ہیں جس میں سے A پارٹ میں کروں گا B پارٹ آپ خود کریں گے وہ A جیسے اور C پارٹ میں کروں گا D پارٹ آپ خود کریں گے جب آپ خود کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کتنی سمجھ آئیے تو چلیں start کرتے ہیں ہمارے پاس ہے numerical number 2 کہتا ہے convert the following unit یہ جو temperature کی unit دی گئی ہیں ایک unit کو آپ نے دوسری unit میں کیا کرنا ہے convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں start کرتے ہیں numerical number 2 کا A والا پارٹ A والے پارٹ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 750 degree Celsius یعنی آپ کو temperature کس میں دیا گیا ہے degree Celsius میں 2 kel1 آپ نے اس degree Celsius کو کس میں convert کرنا ہے kel1 میں تو ابھی آپ نے فارمولا دیکھا کہ kel1 جو ہے جب ہم نے find کرنا ہو تو ہم کیسے find کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے فارمولا کے kel1 is equal to degree Celsius plus 273 ٹھیک ہے اب آپ کو degree Celsius میں temperature کتنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے 750 تو ہم اس میں value put کرتے ہیں دیکھیں kel1 is equal to آپ دیکھیں degree Celsius ہمارے پاس کتنا ہے 750 تو آپ نے degree Celsius کی جگہ پر اس کی value put کی 750 پلس آپ فارمولا میں کہت 273 تو پلس 273 کیا دیکھ لیئے اب آپ ان دونوں کو پلس کریں جب آپ پلس کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer کیا آتا ہے 1023 یعنی آپ کا جو temperature ہے جب degree Celsius میں 750 ہوتا ہے تو اس وقت آپ کا جو kel1 میں ہوگا وہ کتنا ہوگا 1023 کیا دیکھ لیئے تو آپ کے پاس a والا پارٹ ہوگیا ہے اب a والا پارٹ آپ نے دیکھا b والا پارٹ میں بھی یہی فارمولا apply ہوگا وہ آپ کت کریں گے چلیں next ہوتے ہیں اب ہمارے پاس numerical number 2 کا c part ٹھیک ہے اب c part میں دیکھیں اب آپ کو temperature کی کون سے unit دیکھئی ہے kel1 کہتا ہے آپ کے پاس 100 kel1 ہے آپ نے اس کو convert کرنا ہے کس میں degree Celsius میں اب پہلے آپ degree Celsius کو kel1 میں convert کر رہے تھے اب اس کا اُلٹ ہے کہ آپ نے kel1 کو کس میں convert کرنا ہے degree Celsius میں تو کیسے کریں گے دیکھیں اب degree Celsius آپ نے فائٹ کرنا ہے تو degree Celsius is equal فارمولا ہے kel1 minus two 73 kel1 minus two 73 اب اس فارمولے میں value put کرتے ہیں اب kel1 جو ہے وہ کتنا یہاں temperature kel1 میں کتنا دیا گیا 100 kel1 تو آپ kel1 کی جگہ پر value put کریں گے 100 minus کے آگر two 73 یہاں دیکھیں جس کے start پہ کچھ نہیں ہوتا کیا آگر پلس تو اب یہاں پر plus 73 اور بڑی رقم کے ساتھ sign kel1 سے minus کا تو ہمارے پاس کیا آگے minus تو آپ کے پاس degree Celsius کیا آیا minus 173 تو آپ کے پاس answer آیا minus 173 تو جب آپ کا temperature kel1 میں دیا گیا ہے 100 kel1 تو اس وقت آپ کے 100 kel1 اگر ہمارے پاس ہوں تو اگر ہم اس کو degree Celsius میں convert اب آپ جو c part ہے وہ d part جیسے ہے تو آپ نے a b c اور d آپ numerical number 2 جو ہے اس کے سارے part کے کیا practice کرنی ہے اور آپ کے book last paper answer بھی دیئے گئے ہیں جس میں c اور d کے ساتھ minus نہیں لکھتا ہو آپ وہ پر minus کا sign ڈال یاد clear اگر کسی چیز کی نہیں سمجھ جائے تو پوچھ لیں